ناظرین آپ پر اہم خبر شامل کریں گے وزیراعظم کے معاون خصوصی نائم الحق انتقال کر گئے ہیں کچھ عرصے سے علیر تھے وزیراعظم عمران خان ان کی آیادت بھی کر کے آئے تھے اور ابھی کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق وزیراعظم کے معاون خصوصی نائم الحق انتقال کر گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نائم الحق انتقال کر گئے ہیں وزیراعظم عمران خان کے معاون خصوصی تھے نائم الحق پی ٹی آئی کے اہم رکن نائم الحق انتقال کر گئے ہیں کچھ عرصے سے علیل تھے اور بیمار تھے اور ہسپیٹل میں ایڈمیٹ بھی تھے وزیراعظم عمران خان اب سے کچھ دن قبل ان کی آیادت بھی کر کے آئے تھے اور ابھی کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق وزیراعظم کے معاون خصوصی نائم الحق انتقال کر گئے ہیں اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں وزیر آزم کے معاون خصوصی نعیم الحق انتقال کر گئے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ یہ خبر فواد چوہدری نے ٹویٹ کر کے بتائی ہے آپ کو بتائیں کہ وزیر آزم عمران خان کے معاون خصوصی نعیم الحق انتقال کر گئے ہیں وزیر برائی سائنس و ٹکنالوجی فواد چوہدری نے ٹویٹ کیا ٹویٹ کر کے یہ خبر دی اور خبر دے کر بتایا کہ وزیر آزم عمران خان کے معاون خصوصی نعیم الحق انتقال کر گئے ہیں اس ہی پر بات کریں گے ایڈیٹر فورم ریحان حاشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں ریحان حاشمی بتائیے گا مزید نماز جنازہ کب تک ہوگی نماز جنازہ کا اعلان نہیں کیا گیا سیکن پی ٹی آئی کے جو رینومہ علیہ مازل سے گورنر سے عمران اسماعیل سمائے تمام افرادیں باقی تذبیق کی اور افسوس کا اظہار بھی کیے ہیں کہ نئی مقلق کینچر کے خلاف جو بھادوی سے جنگ لڑ رہے تھے وہ آخر کار جنگ ہار گئے اور نئی ملک کے بارے میں تمام جو ساتھیں پی ٹی آئی کے تو کافی حصورت ہیں لوگوں کہنا ہے کہ نئی ملک نے کینچر کا بہادوی سے مقابلہ کیا لیکن حمد ہار گئے اور ان کے انتقال کی تذبیق کر دیئے نماز جنازہ کا اور تصمیم کا فیصلہ اہل خانہ کریں گے پی ٹی آئی کے مختلف بنا کہتے ہیں کہ یہ تمام فیصلہ اہل خانہ پر چھوڑ دیا اور اہل خانہ سوڑے در بعد بقاعدہ اس کا نماز جنازہ کا اور ان کی تصمیم کی حوالے سے بقاعدہ اس کے اعلان بھی کریں گے صحیح رہا ناشمی بتائیے گا اس وقت وہاں پر کون کون سی اہم شخصیات موجود ہیں دیکھیں ابھی تو ان کی اہل خانہ موجود ہیں جیسے ایسے پتا چل رہا ہے ایسے ویسے پی ٹی آئی کے راکین قومی اور صبحی اسیمبلی اور جو گورنہ سیند نے خود خود پہنچیں گے اس کے علاوہ جو راکین صبحی اور قومی اسیمبلی کے ہیں راکین نے وہ پورسنہ شروع جائیں گے تبکہ ان کے دو صبح سے وہاں موجود تھے اہل خانہ سے رافتے میں تھے ابھی سوڑے دیر بعد ہمارے ذراعہ کہنا ہے کہ اہل خانہ اس کا بقاعدہ تصمیم اور ان کے جو نماز جنازہ کا اعلان کریں گے اس کے بعد لوگوں کی بڑی تعداد پورسنہ شروع ہوتی لیکن ابھی تھی لوگوں کی تعداد جب اس طرح دنیا ہے وہ پورسنہ شروع ہو گئے ہیں صحیح ریحان حاشمی بتائیے گا کہ کتنے عرصے سے علیل تھے کون سے ہرپیٹل میں ایڈمنٹ تھے اور آخر میں انتقال کی آخر وجہ کیا بنی دیکھیں کینسر کے مریض سے کافی سالوں سے ان کا علاج جاری تھا لیکن پہلے ان کا علاج اسلام آباد میں اتھا رہا ہے لیکن اس کے پاس ان کی طرف زیادہ بگڑی تو ہمارے ان کو کراچی لائے گیا تھا اس کے بعد کے مختلف کراچی کبھی اسلام آباد سے مختلف سال میں اتھا رہا ہے اور کافی حسموک اور دوست انسان تھے ہم سے بھی جب بعض اسی سے تو کہتے تھے کہ زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن میں جنگ ہر سے رہا ہوں گا اس کینسر سے چلاف ہمت نہیں آروں گا اور واقعی نئے ملک میں کر کے دکھایا کہ وہ کافی ہمت سے کام لیتے تھے ان کو پتا تھا کہ ان کی زندگی کتنی رہ گئی ہے اور کینسر کے لاج سے پہنچ چکا ہے لیکن اس پر بھی ساتھ رہتے تھے صحیح ریحان حشمی بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے ناظرین آپ کو بتائیں کہ وزیر آزم عمران خان کے معاون خصوصی انتقال کر گئے ہیں علیل تھے کچھ دنوں سے اور ہاسپٹل میں ایڈمیٹ بھی تھے آپ کو بتائیں کہ اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے معاون خصوصی اطلاعات فردوس آشکوان صاحبہ ہمارے سے تیلی فن نائم پر موجود ہیں فردوس آشکوان صاحبہ بتائے گا پارٹی کو یقیناً بہت بڑا نقصان ہوا یہ ایک ایسر اکران خان کے درینہ ساتھی ایک پسلسل ان کے جدوجہد کے طفیق اور ایک نجریہ کے ساتھ جوڑے جیسے ساتھی جنہوں نے فردیر آزم کی منصف کا سمکانی میں ان کی جدوجہد وہ جو ہنسی ساتھ پر دکھے ہوئے عوام کے لئے کو رلیف دینے کے لئے اور اس جہدے جہد کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لئے جب بفت آیا تو آج وہ سہل سہل جیسے نیسی مرک کے ہاتھوں سام توڑ دے ان کی مشن ان کی کار ان کا نظریہ ہمیشہ جو ہے وہ لوگوں کے جس میں جنہا رہے گا کیونکہ انہوں نے اپنے ذات کے لئے ہمیشہ اپنی کار کے لئے جتے جہد کی تو جو کار کے لئے جتے جہد کرتے ہیں وہ مارکے بھی جو ان دلوں میں زندہ رہتے ہیں تو میں ان کے لوانچین کے ساتھ سہارے تذیب کرتے ہوئے پاکستان تریشن صاحب کے کارجنان کو جو ان کی اس موت کے نقصان سے بھٹا بھی لگ جائے اور ان کی کمی کو کوئی پورا نہیں کر سکتا اور ان کے اہلیں کانا اور بچے جو ہیں ان کے لئے یہ ایک دوستا خبر ہے لیکن پاکستان تریشن صاحب کا ہر کارجن انہیں ایک اپنا ساتھا سمجھا تھا وہ پارٹی کا ایک ایسا چین کی ساتھا تھے کہ پارٹی کو ناقابل غلافی مستان بھی پہنچے گا اور ان کی جو حضیر اعظم اندان خان صاحب کے ساتھ دوستی تھی تعلق تھا جو ایک مشابرت کے ساتھ دیرا ایک مقامت کا اور دیکھے کیونکہ اس کے ہوئے عوام کے لئے حقوق کے لئے جو تجہد کرنے کا مستر کا ایجنڈا تھا اس کو بھی ناقابل غلافی مستان پہنچا ہے تو میں دعا دوں کہ پروتگار ان کے آخرت کے لئے آسانیہ بازا کرے اور انہیں اپنے جوارے رحمت میں بہتر جزا آتا فرمائے اور یہ ہمارے لئے ہم سب کے لئے یقیناً اور گھر والوں کو سبر جمیل بھی عطا فرمائے بہت شکریہ فردوس آشی کمان صاحبہ ہمارے ساتھ ٹیلی فن لائن پر موجود تھیں ٹیلی فن لائن پر